اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں آج آپ سب لوگوں کے پیش خدمت لائیں ہوں ایک نئی ریسپی بھونے وے گوشت کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے اور ریسٹورنٹ سٹائل یا دھابر سٹائل جو ریسپی ہوتی ہے بلکل ویسی ہی ریسپی ہے چلے جی لیٹس جمپ انٹو آور ریسپی اور انگریڈینٹس چیک کر لیتے ہیں کس کے لئے کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کلو گوشت یہاں پہ میں بیف یوز کر رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اس گوشت کو میں اچھے طریقے سے واش کر کر رین آؤٹ کر کر رکھ چکی ہوں اس کے بعد ہمیں چاہیے چار سے پانچ پیاس ان کو میں کاٹ کر رکھ چکی ہوں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ ٹیمارٹر چاہیے جن کو میں کاٹ کر رکھ چکی ہوں اس کے بعد ہمیں چاہیے کچھ ہری مرچ یہاں پر میں نے ثابت ہری مرچ رکھی ہے لیکن آگے چل کر میں پھر ہری مرچ کو کاٹ کر اور پھر اپنے سالن میں ایڈ کروں گی اس کے بعد ہمیں چاہیے ادرک لیسن تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے ہے اور سفید زیرہ اس کے بعد بادیان کا پھول ہے یہ اور جو ہے تھوڑی سی چائفل اور تھوڑی سی چواتری اس کے بعد ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچ دھنیا پاؤڈر دو کھانے کے چمچ کٹی لال میرچ دو کھانے کے چمچ لال میرچ پاؤڈر ایک چمچ چھوٹا والا حلدی پاؤڈر تھوڑے سے لانگ تھوڑے سے کالی میرچ ثابت اور دو تیز بات کے پتے اس کے بعد جی میں یہاں سالن بنا رہی ہوں پریشر کو کر میں اگر آپ چاہیں تو کسی اور پتیلی میں بنا سکتے ہیں پریشر کو کر میں میں نے ایڈ کر لیا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب وائل یہ وائل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وائل کرم ہونے پر میں اس میں پیاس ایڈ کر دوں گے جب تک ہمارے سارے پیاس اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہوتے ہیں تب تک ہم ان سارے مسائلہ کو ادھرک لیسن چائفل جواتری اور زیرہ کو اچھے طریقے سے کوٹ لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اس فارم میں چاہیے یہاں پر میں ہری میرچو کو بھی کاٹ کر رکھ چکی ہوں ہمارے پیاس اب آل مولد براؤن ہو چکی ہیں بس تھوڑی سی دیر میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی اپنا پنایا والیکسٹر جو ہم نے گل ریڈی کیا تھا ادھرک لیسن جاپل جواتری اور زیرہ والا وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اب میں نے مسائلہ ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے ایک رڈ کے لیے پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس مکچر میں ایڈ کر دوں گی سارا کا سارا گوست گوست ایڈ کرنے کے بعد ہمیں گوست کی اچھے طریقے سے بنائے کرنی ہے میرا مسائلہ تھوڑا سارا نیچے لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے ہلکا سا ایک دو سپ اس میں پانی کے ایڈ کر دیں تک کہ مسائلہ نہ لگے اس کے بعد جی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں تیز بات کالی میرچ اور لانگ اب ہم لوگوں نے اگین تھوڑی سی بھنائے کرنی ہے اب ہمیں ایڈ کرنے کے سارے مسائلے دھنیا پاوڈر کٹی لال میرچ حلدی لال میرچ پاوڈر یہ سارے مسائلے ہم نے اب ایڈ کر دی ہیں اب اس کو اگین میکس کرنا ہے اور اس کی تھوڑی سی اور بنائی کرنی ہے اب ہمیں اس پوائنٹ پر ایڈ کر دینا ہے تیماتر جو ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے اور تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جی میں اس کو کور کر دوں گی اور جھوڑ دوں گی 5-10 منٹس کے لیے اس کے بعد جی دوسری طرف میں دہی کو پھینٹ رہی ہوں اچھی طریقے سے میں آپ لوگوں کو گھر پر دہی جمعنا بھی سکھا چکی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو لنک ڈسکرپشن سے اٹھا سکتے ہیں میں گھر کا بناوا دہی ہی یوز کر رہی ہوں چلی جی اب 10 منٹس ہو چکے ہیں میں اس کا دھکن اتار کر دیکھ لیتی ہوں ہمیں اس پانی کو کرنا ہے پورا خوش کیونکہ ہم بھناوا گوش بنا رہے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی آل موس تقریباً جو ہے نا وہ خوشک ہو چکا ہے اب ہم نے پھینٹی ہوئی تہی جو ہے وہ اپنے سالن میں ایڈ کر دینی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے بھنائی کرنی ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کر دینے ہیں دو گلاس پانی کی اگر گوش نہیں گلہ ہوگا صحیح سے تو وہ پانی سے گل جائے گا پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ایک دبا مکس کروں گی اور اس کے بعد میں میں اس کو دھکن دے کر چھوڑ دوں گی پانچ سے تیس منٹ کے لیے اب جی پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں ہوئے ہوئے مجھے دھکن کھولتے بھی بہت ہی مزید کی خوشبو آئی ہے اس میں سے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ شربہ الگ ہو گیا ہے اور تیل اوپر الگ آ گیا ہے لیکن ابھی ہم نے تھوڑا اس کا پانی تھوڑا سا اور ٹرائے کرنا ہے اب جی میں یہاں چیک کرنے لگی ہوں کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ صحیح سے گلہ ہے یا نہیں اب آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل گیا ہے اس کے بعد جی ان لاسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی کٹیوی ہری میرچ لائیس اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا پانی کمپلیٹی ٹرائے ہو گیا ہے صرف اس کی گریوی بچی ہے اور تیل اور گریوی بھی الگ ہو گئے ہیں جو کی نشانی ہوتی ہے کوئی بھی سالن اچھے طریقے سے پک جانے کی اب آنچ بند کرنے سے پہلے میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی میتھی اب اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کرنا ہے اور چولے کی آنچ بند کر دینی ہے میں یہاں جولے کی آنچ بند کر چکی ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد لیجی جی بھناوا گوش جو ہے وہ میں ڈیش آؤٹ کر چکی ہوں مونے میں گوش کے اوپر میں نے پریزنٹیشن کے لیے آنین کے رنگز کارٹ کر رکھے ہیں کچھ لیمن ہری ملت سے اس کے اوپر گارنشن کی ہے اور کچھ ہائرہ دھنیا اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں بیٹ گارنشن اور پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ گوش دیکھنے کے بعد یقین ہے آپ کے موہ میں پانی تو ضرور ہی آیا ہوگا کیونکہ یہ جتنا دکھنے میں مزیدار ہے ویسے ہی کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار ہے اس ٹریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی بہن کو دعائیں دیجئے گا کیونکہ اس ٹریسپی کو آپ کے گھر والے بہت سیدھا پسند کریں گے آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل جی اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ